یا ربا حسین علیہ السلام بے حق حسین علیہ السلام حشوے صدر حسین علیہ السلام بے ظہور مجد مطابق الہی ذکر قبول فرما بانی اندی محنت قبول فرما جو حاضر ان گناہ ما فرما بکیت اللہ دا جلدی ظہور فرما شاڑ وارست جلدی ظہور فرما چھوڑن دی عظمت دا واستی بیمار دی بیماری دا واستی جہن دی بیماری دا نام ہے غیرت چھائیں بدماشہ دے حجوم اچھ بین شاہ در مار پر دی رچھی کوئی ماتمی عزادار محبان اہل بیعت علیہ و علی اللہ فرحان والا بیمار ہے کسے تکلیفی مبتلا ہے صحیحت عطا فرما مالک مومنن یدوائی ذمین اس ماد پیار دا واستی تیری کربلا تو لے کے شام تک نہ چانت بیٹھ نہ ٹھنڈا پانی پیتا زندگی مک گئی جدہ دھوپ تو اٹھی کے چھانت ہے آئی جنہ کو لیتنی عمر دراز فرما جنہ کو نینی ریتے جھولیاں آباد فرما بی کمر باستی زندگی دراز فرما نال خاندان دے نال بیرامان دے دوستان دے بزرگان دے ہمیشہ آباد فرما رزقو و دیویں جڑا چھوڑا دے نام خرچو ہر بندے تواجے بے امینہ کھائے دعا ممنا سادات دے ویڑے وسن غم نی افوری امکن وارس تظہور ہوئے بین بھرا دے پلوں بنے قاسم دی امان قاسم قسیر پاوے آکھی کر آمین مالک جڑے جندر لگن ہو لہ فو میں قلاعو ہما علیہ اللہ محمد آل محمد و عجل فرر محمد دعائیں دی قبولیت وست مل کے سلوات بلند آبادنا علیہ اللہ محمد ملہ احمد شایطان لین رجیم بسم اللہ رحمہ و ذہیم سلوات ملہ احمد احمد للاہ رب آل امین سلام مولا اشرف الانبیاء والمرسلین سلوات مجلس سے ابتدائے دھیر سارے کچھتی ہے سلوات کچھ کے آواز وعلا سیدت جلیلت المخدمت محروم کوئی منت نہیں کوئی جبل نہیں حسیبہ والا بندہ ہے میرے بعد میرے عزت الویر میں برد پہنچ گیا تشاند بختوں نے قدم قدم مالک محافظت فرمی حضاداری دے دشمن اناثن مالک تباہ و برباد فرمائے مالک کے لئے زندگی دے سلام میں ازیزت مستور دپڑے جاندی تازیم باست بابا اٹھی کھڑا محرومت حسین سبحان اللہ کیا بات زندگی ہوگی مالک سیدت مزلو مطول مریم برد کربلا دکھیا مسلمان ناعدیا لٹیا امیر ہے یو بندہ جائے نینکی تھی خیدر جی میں نسلا باد ہو نہیں بین اند بھیرا مسافر سیع آدھے راوی کمر دا محمل آدھے راوی کمر دا محمل تے بھائیو کھڑ گیا کھڑ دا کھڑ دا رو نہیں تا میں نے رکھیا دیئے ایک کون ہے جہڑا وچھ تیران دے بیٹھے پاک قرآن کو بڑھ دا ہر بندہ اگلہ نہیں سمجھے دا ایک کون ہے جہڑا وچھ تیران دے بیٹھے پاک قرآن کو بڑھ دا سار چاہت میں نے رکھے ہنج تیرے مکتر دیئے میں تا نوکری پیش کرنی ہے گھوڑا زین جھکائی کھڑا ہے تے رب جانے کیوں نہیں چڑ دا ایندھے حال کے نو معلوم تین دائے پیئے بہین تو بھیر نکھڑ دا آہ سبان اللہ کیا باتیں ترے سننن دی ایندھے حال کے نو بھوڑا زین جھکائی کھڑا ہے تے رب جانے کیوں نہیں چڑ دا ایندھے حال کے نو معلوم تین دائے پیئے بہین تو بھیر نکھڑ دا ایک دھاوین اے جملے بھوڑ کم پڑے گئے مزور پڑھ کے کبریں سمگیں پانچ تن پاک دے نور وچوں اے پنجوان نور ایندھا جیڑا وسدے رسدے جاگ دے وچ بیٹھائے مزلوم ہاں کیا بات زندگی ہو گئی مسلہ بات ہو گئی وادہ وفائی ہو گئی فزیر دے زندگی ہو گئی ہرشان بخت ہو گئی ہمیشہ وسدیرہ ویڈ کوئی زیادہ دیر نہیں جڑی بات میں شروع کی تھی ہے اسے دو جملے فضائل دے اور اسے کھمسائل ویرون اجازت ہوئے کرنا وستی کوف آدھی نام اس کمر زوجہ عبداللہ کلوی دی مریدنی علی جیسے امام دی بولیں تبھاویں نہ بولیں ورد ہے اندہ یا علی بندے کچھ حاضر ہوں نے کچھ مجلسیت غیر آدھ امیڈی عادت نہیں میں غیر حاضر بندے دعا کرنے میں اپنے واسطے آیا میں اپنی ڈیوٹ کی واسطے آیا جیڑا پند کر رہے وہ اپنی ڈیوٹی واسطے آئے اتھائی پتہ لگ ویسی جیڑا جھولی پھلا باندے وہ خیرات گھنوے دے جیڑا غیر حاضر ہوں دے اندہ اپنے نصیب میرے واسطے نہیں اپنی آکے بات واسطے بولیں اور اپنی آکے بات واسطے کچھ منگ پن گھنے یہ منگن پنن دا دربا میں سترہ پیش کی تین ورد کیا ہے وظیفہ کیا ہے سردار صاحب یا علی شپرہ من بندے یا بول پومن اٹھ دیئے تو یا علی بہن دیئے تو یا علی ہر وقت یا علی سم دیئے تو پڑ دیئے نہ دے علی بڑے آکے جہیں دور اچھ ورد ہے وظیفہ ہے تخت بہنہ لے اپنے ہواریاں بلا کے پوچھیا کوئی ہے ایسا بندہ میری حکومتی جہیں دا ورد ہووے یا علی سردار صاحب سب خاموش سارے خاموش سنا چاہے کوئی بیان نہیں کرے ایک بندے توقل کی تھی سافت روڑی سامنے آ کھڑے تخت اوزہ کے بڑا دعویٰ کی تھی جو میری حکومت اگر سزا نہ ملے تو میں بیان کرے نا تیرے شہر اچھ موجود ہے جڑا بیٹھا ہے وہ بلے تیرے شہر تخت بہت کے آدھے شہر بندہ آدھے شہر بھی بڑا لمبے بہت وسیع اور عیضے وہاں کے کتے ہیں وہاں کے تیرے محلے کئی بندے نہیں بول سکے جبر نہیں ہاں ہاں اس کے محلے وہاں کے مزید آسان کرے نہ محلہ بھی بہت وسیع اور عیضے وہاں کے تے کتے ہیں وہاں کے تیری اور اس دیوار مشترکہ ہے یا نو 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 یا تا میں تجھے جھلے نارے تو گھبرا مہاں آلی میں بندے تاڑی کھڑا ڈھیل سارے بندہ یا علی نہیں آکھا لڑا نہ لی بات نہیں ہر بندے دا اپنا اپنا نصیب وجہے ہیں جو ہر بندے دے مقدری چاہلی ہے نہیں جہنے نصیب ہیچے ہو یا علی آدھے اے بری بہربانی بات کریں مقصد پورا ہو گیا ذہن حاضر ان تمہیں ست رکھا دیوار مشترکہ اسے کے کونیں مرد نہیں مستورے نام خمرس زوجہ عبداللہ کلوی دی مریجنی علی جیسے امام دی ورد حصی یا علی تخت بے کیا کہ وہ نہیں پتا میری حکومت تیچی نام دی سزا کیا ہے اسے کے میں نہیں پتا جو پتا آئی میں بیان گا ہر وقت ورد حصی یا علی ہون میں بندے چیک کرنے جو کتنے بندے مجلس ہیتھ حاضر بیٹھیں سپاہیاں نو بولائے بابا جیور شاہ جی جاؤ کمر نو بلاؤ بلائی گئی در بھاری تخت سامنے آکے رکھی تخت بہنہ لے پوچھے ذہن بلند رکھیں تخت بہنہ لے پوچھے میں سنئے تو علی علی کر دیں پھرے در مورد سر پلند کر کے آکھے تین ٹھیک سوڑے میں قرآن پڑھ دیا بلو وہ جگہ تین نہیں پتا میری حکومت میرے بھائی انام دی سزا کیا ہے وہ جگہ پتے جو جگہ پھر کیوں ورد وظیفہ ہے وہ جگہ اتر رکھ نہیں سکتا تین ٹھیک سوڑے تین ٹھیک سوڑے تین ٹھیک سوڑے جگہ پتے تین ٹھیک سوڑے پتے اس ٹھیک سوڑے کہڑی سارچاہ کیا دیں اس نام دی وجہ نال جیڑی سزا مل رہی ہیں اُدھی جزا کیا ہے شابہ 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 اُس اکھے میں قتل کرا رہے سے ذہن حاضر رکھیں اُس اکھے کوئی پرواہ نہیں اُس اکھے قتل ہو جاسے ہیں اُس اکھے علیہ علیہ موت تو ڈر دے نہیں اُس اکھے ورد ختم دنیا تو چلی ویسے ہیں قتل ہو ویسے ہیں اُس اکھے بات وات نہ کریں تیرے ذہنی چھے جو چلی ویسے ہیں جہندہ ورد کریں نیاں اُتھا ہی حکومت چوڑاں دی اُتھا ہی حکومت چوڑاں دی تو جو ہے اُس اکھے بھئی قتل کرا مہا سدا دے مہا مریدیں نہیں پکھیے اہاں اُس اکھے بھائی اُس اکھے بھائی گھر بھی چاہیی بات بات ساتھ بڑھا نالے ڈھیرے نیزہ تلویر کھوزیادہ تیر سکھا ہونے اگے ڈیبٹی ہیں نونا بھی بنجنے میں بھی بات کر دے گھر بھی چاہیی میں رو دیکھ نجف تو موں کی تس اکھاں وسیع ہیں سردار جی رون دی بیٹھے تیار دی بیٹھے تیرے منن والیاں تیری مریدنیاں دربار گئیاں قتل دی دھمکی ملیئے میڈی مجلس حاضر بندے واسطے ہون دیئے نمبر لا منالے واسطے نہیں میں قبر حسین تے کھڑو کے بات کھڑا کرےنا ممبر دی عظمت دی قسمیں دعا دے حد پچھا نہیں ہے رون دیا کھانا لا کس جھولی کھا لیئے امام اول تشریف لین فرمینن نگھبرا مانگ میں علی آگیا مانگ میں علی آگیا مانگ میں علی آگیا جھولی کھا لیئے جھولی کھا لیئے ابتدائے مومن انڈیا مدے مجلس ہی ذہن حاضر رکھا جھولی علی جیسے امام فرمین دے اللہ تیری جھولی کو رنگ لے سا جانا اللہ بیٹا عطا کرسے خدا نام بھی میں علی تجویز پہ کردہاں خدا نام رکھیں واہب بیٹھے ہو نہ رکھیں نام رکھیں واہب بن عبداللہ قلوی بولیں بات کو سمیٹ گی دیں علی جیسے امام دے تو آدھا ست کا جھولی کو رنگ لگا اللہ بیٹا دیتا ناؤں وہ رکھیں جڑا مرشد علی تجویز کیتا ہے دنیا تے آگیا پرورے شروع ڈودھ پلاوے تو پڑ دیئے نادے علی پتہ نہیں میں کیا کھڑا آدھاں بچپن لڑکپن جوانی ڈاڑی لائے پئی ماں ڈٹھی تے خوش تے ڈکھٹا لگائیں خوش ہی اندی موسم آگئیے جوانی چڑپے اندی شادی کرام اندی بنری گھر گھناوا اندی خوش ہی دے شندہ بیٹھے مجلس تہائے ضرور تھی ضروری نہیں جو وڈیاں کوکا مار رہے تھے اٹھے کے رماعتم کریں تیڑی ہائیوی جنت واجب ہے شکل بنا میں چاہی جنت واجب ہے خدا گواہ ہے جلے جوانی چڑھے نا شادی تھی تاریخ رکھی ہے تاریخ رکھ کے بعد سوچے جنہ دی دعا دا صدقہ ملے کانڈھاتا دے ہواں جو میڈے پتر دی شادی تھی شریف تھی وہ وطن تو ٹرپئی مدینہ آگئی تائشہ اب قیامت دوے لہا بین بھیرا ماں دے وسن دی روتھائی وسدہین بین تے بھیرا شبیر دے قدم ایسا رکھیت حلی دی طاہرہ دی دے چہرے دی تلاوت کی تھی حسین امام ہے حسین جاند ہے جو کیوں آئی اکھا غریب دیا وسین پچھا ہے کمر کی میں آئی اے میں قدمت حد رکھے تفصیل بیان کی تھی جھولی خالی آئی تیرے بابے دی دعا دا صدقہ اللہ جھولی کرنگ لے اللہ بیٹا دیتا ہے نا میرے مرشد علی تجویز کی تا خدا نا واہبے جوانی چڑھ پے ڈاڑی لاہ پییز ستر تہائے اوہو کرے سیجڑا حاضر ہو سی ڈاڑی لاہ پییز جوانی چڑھ پے شادی دی تاریخ رکھیے کانڈھا دے وانایاں غریب پچھدہ بیٹھے کیڑی تاریخ رکھیے کیا بات ہے کیا بات ہے تیرے سنندی کیا بات ہے نسلا بات ہے کیڑی تاریخ رکھیے اکیہ ٹھجری ڈاہ محرم مظلوم رنے رنے ہی حسین نوہوں میں حاضر چپر دی ہانج نہیں رنے ہی غریب ٹھڑا سا بار کے کمر دے پاس دے کیا دے تھاک نائم پئی توات دے سا کیڑی تاریخ ہے اکیہ ٹھجری ڈاہ محرم غریب آدے وات بزا شاباش الحمدللہ سونے ہائے تھی گئی بھائی سونے ہائے اگلیاں سترہ غریب رنہ قد ماتے چھنے قد ماتے ہاتھ رکھیا دی پیٹھئے رنے جو ہو تاریخ ٹھیک نہیں میں ودھا چھڑے نہیں ہاں تائے میری ستر سنگی تھی مسلطِ غریب دہا کچھ دعا ضرور کرے سے خدا گوائے جلیاں کسنا تاریخ ودھا چھڑے دیاں رنے ہسین تیادہ بیٹھے نودھا تیڑے دی ہوئے پئی میڈا اپنا مقدر اللہ اللہ تیڑے دی ہوئے پئی میڈا اپنا نصیب شاباش شاباش جوانی ہوئی بھئی سبحان اللہ سبحان اللہ مالک میرے عزیز والدنوں صحیحت کلی عطا فرمے اور مالک شفاہ کامل آجل عطا فرمے دکھان تکلیفان تو مالک محفوظ رونی آنکھ کھانا گریہ بلند ہوئے نا تیڑی دعا منگی بننے او قبول ہون دیئے رون دی آنکھ کھانا لامین آکھی کر خدا گواہے ایمیں قط ماتے جھنئے بھئی جفر دعا فرمے میں سطر پڑ گی نا یہ ازادار پڑ گی نا آدھی ہے مولا اتراز نیاز دی انگل لین میں سمجھ نہیں پیان دی ایک بیان فرماؤ ایک بیان فرماؤ کھانا لین ایک بیان فرماؤ ایک بیان فرماؤ ایک بیان فرماؤ ہائی حمیدہ اللہ روندہ ہی گالوان تاریخہ مل گئی ہیں شاباج شاباج زندگی ہوگئے سبحان اللہ سبحان اللہ باز میں دیکھیں اگلی سطر اتنا وقت نہیں رنیئے مولا میرے پتر دی شادی شریف نہ ہو سو نہ ہو سو کربلات غریباتیں ہو سکتے تیرے پتر دی شادی جو میں حسین نہ آسکا ہو سکتے میڈا اکبر ہے نہ ہوئے میڈو دیکھ میڈا اکبر ہے نہ آسکے ہکہ گل میں غریب دی یاد رکھیں سنیں میڈو دیکھیں کربلات غریب بیٹھا دے کمر ہکہ گل میں دی یاد رکھیں تیرے پتر دی جانج دا راہا میڈیاں ترائے بھینی ہکٹی پے نال کھڑیاں دے دیا حسین میڈی چار سالان دی 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 یو زیدے دا نام آسو واہ 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 کارماتم تیرے مذہ بھی جائے دے شرماوی تو نہ رویں دل بھنی تو روک انہیں نسلا آباد ہونی سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا مولا اجازت چلدی کھڑا کریں مولا اجازت شبیر جی لکھ دفعہ حضر جی میں لکھ دفعہ تیرے نوکرول پڑھے کربلا دا غریبہ دے تیرے پتر دی جانج دا رہا میڈی انترائے بھینان ٹی بھینان ٹی بھینان واہ 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 میڈی چار سالان دی دھی یو زید کئی ویلے ٹی بھین تے جڑ زید کئی واہ واہ اچھا مولا اجازت لکھ دفعہ تیرے پتر دی جانج دا رہا میڈی انترائے بھینان شرچہ میں اچھا مولا اجازت لفشن کو چھڑے دا آنا مولا اجازت نندر نہ کر مولا اجازت غریب فرمین دے وطن میں نہیں ہا مولا مولا فرمین دے خوش یا نصیب ہونی اترک اسے رہے پاویں شبیر دی چھے بھین دو وڈا بھرائیں دعا کریں شبیر دی چھے بھین دو بھین دی چھے بھرا دو غریب بھین دو دیکھ کیا دے موسم بدل وینن امیر غریب تھی وینن میڈا دلہ دے وین دی پہ یہ وطن آج ہے وسطہ ویلا اس ویلے دی بات کمر نال کراں بھین آ دی کرو شبیر آ دے پہلے دروازے بند کرو دروازے بند ہوئے انہوں کمر ڈری غریب نے لہجہ بدلے آئے تے ٹھٹا سابر کیا کھس لوگا آؤں میں غریبا اے غربہ تہوکا کمر مٹی تے جھنئے آ دی مولا اے لہجہ سیدہ دے رتی بدل وینن اے لہجہ یاد رکھیں امیر غریب وہوہ 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 الحمدللہ راضی آنسین راضی ہوئی فرمائے موسم موسم بدل وینن رتیم بدل وینن اے لہجہ یاد رکھیں چھوڑ گئی وطن آ گئی آؤ بسم اللہ میں آکھیں کمر چڑھ گئی وطن آ گئی شادی تھی تیاری چھوڑ گیا غریب تو مدینہ اٹھاوی کو ٹھوڑ رہی حسائن میں دو دے ایک حیران نہ تھی دو محرم کو آئی کربل آج ساری تفصیل نہ پڑ دا چھوڑ دی دیگر تھی ائی بانی باند سات آٹھر نامی دا نہیں گزرگے تیرا پتھر دا کلے جا نہیں ظلم دی رات لتھی اے او رات لتھی اے جکو علی دی دھی منت کر کے آ دی رہی دھمیں نہیں تائیں دھم پو ونائیں میرے باقت لٹ پائے ونجنئیں شاہ بات ماتم نہیں آدھا ماتم نہیں آدھا میں کائنات قربان کر دے وہاں تائیں دھم نائیں میرے باقت لٹ پائے ونجنئیں منت کی تھی رات ودھی بزرگ پڑ دے ہیں میں میراج دی رات دے برابر ودھی آخری دھمنا ہائیس جمی دھم پئی کربلا دا پہلا شہید حاشمی جوانا چون شبیر دا پوتر الیکبر برچھی کھا گئی بی بیاں رنیاں وین آیا ہے جوانی حسندہ یتیم جیندہا گھوڑے بھج گئے گنڈھڑی خیمچ گھین آیا نہ رو سکے تا جبر نہیں خدا گواہے رونیاں پئیاں ہیں کاسم کو اب باست بازو کلم ہو گئے ہر بی بی کو کاسم بھل گئے ہکو وین ہے واہ جابہ ہائے حسدہ سبحان اللہ امیرِ اوبندہ جیڑا ہائے نہیں کر سکا امیرِ واہ جابہ ہائے حسدہ پردہ بازو کلم ختم کربلا دا تتا ٹپا دا موقع حسین ابباس دا موقع حسین لہ بیٹھے کربلا دے ٹپے تھے سیزادہ غریب لہ بیٹھے تیادہ بیٹھے میں غریبا انہوں کمر پتر کو سیرے پاک کے واہ دیئے کربلا تو گزریئے ہی اس رہے لے آدھ میں جا لوگاؤں میڈا اکبر لہ گئی ہے لوگاؤں میڈا غازی لہ گئی ہے جدہ کمر لہ جا سنے آئے ماں ملتے مادم گیتا ہے پتر ڈویں ہاتھ پکڑے نہ دے اماں جناں بچڑا دیا خوشیاں میں ماماں بادو سونی نہیں کرے دیا پتر تو دے کیا جے کیا دساواں میں جائے بے لے دیایاں بچڑا تے ہی بان برباد ویچالے میں کو تیلی اپناں میں جبور کریں دے چا کھولاں سار دے سار دے زندگی ہوئی نائی 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 جی میں سنن دے باتی ہو زندگی ہوئے سالوین کبھول ہوئے رو رو کیا دے وان پتہ تکار پیا کون مریند ہے اتے کون نمارن والے شال پیر حسین ندو خیر ہوئے جیڑا سین میں دی اللہ مان آدھے ماما تم نکار مینو سیرے پہنے آدھے تیری اللہ خوشیاں برباد کرا مانگ دو آج جال میں بھول دیوں آئے او نہ ہوئے ایو لے جا میں مدینے سنا واہ 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 جنگی ہوئی وین کبھول ہوئے کمار محمل تو لتھی بھائی جان واب گھوڑے تو لتھی آئے آدھے ماما میں بھین پتہ کریں مارن والے کونن مری جنو والا کونن آدھے تو کلھن وان میں نال جلدی اللہ خوشیاں بھائے ماما تے پوتھر ٹل دی آنے قیامہ تاوے لاؤ ایک سپائی رستے تے ملائے کمار مٹی تے بھائے گئی ہاتھ بان کے آدھے سپائی کتھوں پیاں میں اے دسا اے مارن لے کونن تے مری جنو والا کونن اے کونن جڑا دے لوگاؤں میں دیاں گھینی رول گئی ہیں سپائی آدھے مائی اے گل پچھے دسے جاں ہکے گل دا جواب ڈے جے کس سہرے پائنی اے کے لگ دائی کمار دی اے میڈا پوتھریں آدھے تے ری منت کریں کچڑ کو نہ اللاتے وطن والوان آدھے وچھا دساثے میدان سے رھالاند دشمانیں آدھے پنلے مارے گئی جانی رو بہ بہ نای نای اگلی مندال میرے ہسے دیان خدا دوائے کجام دوے لہی کمار دی اے مینو تفسیر دسا سپائیہ دے پچھائی تا میڈا سینہ اور ماتم کنی تا میڈا ریکھیں سپائیہ دے میں مسلمان نہیں میں غیر مسلمان میں ہی تھا آج دا نہیں آیا میں ہی تھا کل دا ہے اور سامنے خیمے دے جڑیا کالیا کناتا لگیا ہوئی آدھے رات میں اینا خیمہ جو ہک بن لے دی جانے چڑھ دی ریٹی اجا سوا بار دی دی نہیں آیا میں کو ہی دا دی تا ہے آدھے لوٹ پائے گئیے بن لے مارے گیل اللہ مان اللہ مان زندگی ہوئی پتر دو دی ٹھائز آدھے میڈا ہاں لہندہ ویندے ہون ون پتہ کرا مارانا لے کونی مری جانا لے کونی آدھے امام میں وینہ میں کو میڈے پیر دیا نشانیاں دسا آدھے ساڈا پیر جوانوزی کمر سیدیوزی اندھا غازی جیاں بھیرائے اندھا اکبر جیاں پترے اندھی اپنی فوجے ہوتے دی جوانی ہوئے مارو کیے تے وہاں بٹر بھی آئے تی بے کربلا تے کیا دی ٹھائی کو زخمی ہے جڑا قبضے تلوار تے مطھلہ ہی بیٹھے سپوہ کو تو سن دی تشبیح جاری ہے قریبا کے آدھے اسلام علیک یا یو حال مظلوم دنیا دے زلمدہ نیزانا میڈا سلام ہوئی میڈو دیکھیں غریب میں تا جایا دے لیکا سلام وہاں بے آدھے وہاں بے سہرے پائے نی کتمانتے جھنائیں آدھے میڈے نا تو آکے بھیں میں کو ہکے گلتا جواب ڈے اکبر کن گی آئی غازی کن گی آئی کاسم کن گی آئی کربلا تے گریم مٹی تے بیٹھے وات اٹھے رو رو کیا دے نرواج فجر میں وہاں بچوانی اہم یاک لخت زیفی آگئی میں کو موت اکبر دی آئی مارم کائے بیا مو دی با صدیق کھا گئی بیٹھا سننا وے سامین مدرم زینت بھی مرہن وکیلِ ولایت جنابِ مولانا علامہ غلام جعفر جتوی آف لاہور کتاب کرسن انتباد زاکریہ علی محمد جنابِ حلب ابباس اببکر جنابِ ملک عمران رضا جھنیر خان شاید ابباس خان کمی آف راجن پور جنابِ شرافت ابباس راکٹ چھے شبان المعظم سلانہ جشنِ آمدِ امامِ حسین السلام جنابِ غازی ابباس علمدار بامکام جھنگی سعداد زیرد ازام باو سید غیورسن شاہ سیب جس دن در ملک بردن نام ورزاکرین و علماء اکرام کتاب کرسن انشاءاللہ سیکنڈ ٹائم یعنی پچھلا ٹائم خطیبِ ولایت جنابِ ملانا علامہ غلام دافر جتوئی انشاءاللہ خطاب کرسن انہ تلاوہ حروبہ سارے ملک دن نام ورزاکرین و علماء اکرام خطاب کرسن شرکت فرما کے سوابِ ذنہ حاصل کرے دعا عزتِ آلِ محمد صدقہ مولے کنات زوار رائے کمر باس خرل دے والد رائے ریاو صدقہ بیمارِ کربلا دے بیماری دستقہ شفاءِ کلی نیت فرماوے اور ہر ذاکر وائزن اپیل ہے کہ رائے ریاو صدقہ خرل واسدے ضرور دعا سیت منگسن تو زینت ممبر خطیبِ ولایت جنابِ ملانا علامہ غلام جعفر جتوئی آف لاہور بر محمد و علی محمد بلنتر سلاوہ آف